اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مربے کی کل ستے کے رقبے معلوم کیجئے جس میں ہم ایک لینے والے سوال وہ کچھ اس طرح دیا ہوا ہے کہ 5.5 میٹر اس مربے کی کل ستے کا رقبہ معلوم کرنا ہے ہمیں تو ہم سب سے پہلے مربے کی کل ستے کا رقبہ اس کا ذابطہ لکھ لیتے ہم تو میں آپ کو ذابطہ لکھ کر بتاتا ہوں کہ مربے کی کل ستوں کا رقبہ برابر چھے ضرب زلے کی دوسری کوئر یا لمبائی کی دوسری کوئر ل سے ظاہر کرتے ہم اس کو یہ ہمارا ذابطہ ہے اور ہم کو دیاوا ہے کہ ل برابر 5.5 میٹر بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ل کی جگہ 5.5 رکھنا ہے اور چھے ضرب دینا ہے تو یہ اس طریقے سے ہو جائیں گا چھے ضرب ال کی جگہ ہم لکھیں گے 5.5 کی دوسری کوئر اور اس کو آسان لکھتے کہ چھے ضرب اب یہ مربع یعنی اسی حضرت کو اسی حضرت سے ضرب دینا یعنی 5.5 5 ضرب 5.5 ہم اب تینوں کی ضرب کر لے دیں تو ہم پہلے ایک ایک کی ضرب کرتے ہیں اچاری اچاری والی کی ضرب کرتے ہیں تو ہم ایک سائیڈ میں کرتے ہیں 5.5 ضرب 5.5 اچاریہ 5 اب ہم ضرب دیں گے 5.5 25 کے 5 حاصل کے اے دو 5.5 25 25 اور 2 27 اس دیر کے لیے ہم اچاریہ بھول جاتے ہیں جواب آنے کے بعد لگاتے ہیں تو پہلا 5 سے ہو گیا دوسرے کے لیے ایک آئی کا مقام خالی چھوڑیں گے پھر وہ اسی ضرب دیں گے 5.5 25 حاصل کے اے دو 5.5 25 اور 2 27 27 کے 27 ان کی جمع کر لیتے ہیں 5 کے 5 7.5 12 کے 2 حاصل کا ایک 7 اور ایک آٹھ 8 اور دو 10 کا ایک حاصل کا ایک تین اور اچاریہ ایک اور یہ ایک دو کے بعد سیدھے ات طرف سے گینیں گے ایک دو اس کے بعد اچاریہ لگانا ہے تو یہ کچھ اس طرح ہو گیا کہ 6 ضرب 30.25 یہ ہم کو 5.5 کو ضرب کرنے کے بعد حاصل ہوا ہے اب ہم کو 6 سے ضرب دینا ہے اس کو تو 6 سے ضرب دی دیتے ہیں ہم یہی سے یہاں سے شروع کریں گے سیدھے ات طرف سے 6 کا پاڑا 5 تک پڑھو یا 5 کا پاڑا 6 تک پڑھو 6.5 30 30 کا سیفر حاصل کا ایک 3 6.2 12 12 13 15 15 کے 5 حاصل کا ایا ایک اشاریہ کا اشاریہ لگا دیجئے 6.0 0 لیکن حاصل کا آیا ہے وہ جیسی کے ویسی رہیں گا پھر 6.3 18 یعنی ہم کو یہاں پر حاصل ہوا 181.50 مربع میٹر ہم اس کی ایک آئی لکھ لیتے ہیں مربع میٹر ہم کو یہ مربع کی کل سطح کا رقبہ حاصل ہوا اس سوال میں بہت دوسرے اور سوالات دیئے ہوئے ہیں مشک کے لئے آپ تمام جو ہے اس ویڈیو کا استعمال کر کے وہ تمام سوالات حل کریں گے اس طریقے سے سوال نمبر ایک کا پانچوہ سوال مکمل ہوا جزاکاللہ الخیر